نمسکار دوپہر پرائیم ٹائم میں آپ کا بہت سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں جو تسنا پارٹنی اگلے دو گھنچے میں دیش کی ہر بڑی خبر نئے انداز اور نئے رفتار کے ساتھ ہم آپ کو دکھائیں گے پردھان منتری نریندر موڈی آج ہمارچل پردیش میں ہے ایمز کے علاوہ بلاسپور کو موڈی نے آج کیا کیا تحفے دیئے دوپہر پرائیم ٹائم میں اس پر بات کریں گے نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ پریا سنگھ سو منشی پردھان منتری نریندر موڈی آج کلو کے اتیاسک درچہرہ میں شامل ہوں گے کلو کی وجہ دشمی کیوں ہے خاص بتائیں گے آپ کو دوپہر پرائیم ٹائم نمسکار میں حسین رزوی آج وجہ دشمی کے موقع پر مومبئی میں بڑا شکتی پردشن ہے شندے سینہ اور تھاکرے سینہ میں کون کس پر بھاری پڑے گا مومبئی سے سپیشل گراؤنڈ ڈیپورٹ آپ کو دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے دیکھیں اس وقت کی ٹاپ ٹین ہیڈلانڈ پی ایم موڈی آج ہیمارچل پردیش کی دورے پر ہیں پی ایم نے پردیش کو تین ہزار چھے سو پچاس کروڑ روپے کی پریوجناوں کی سوگات دی بیلاسپور میں پی ایم نے ساڑھے ساتھ سو بیڈ والے آدھونک ایم سکاوت گھاچن کیا پی ایم کلو کے اتحاسک دشیرہ مہتصف میں بھی شرکت کریں گے دوپہن سبا تین بجے دھالپور گراؤن میں رت یاترہ میں پی ایم موڈی شامل ہوں گے پی ایم موڈی کلو راج پریوار کی دادی دیوی ہڈمبا کی وشیش پوجا بھی کریں گے گریب منتری امید شاہ آج جمہو کشمیر کے تین دینوں کے دورے آج آخری دن ہے امید شاہ کی بارہ مولا میں ریلی ہو رہی ہے یار جکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد کشمیر میں اب تک کی سب سے بڑی ریلی ہے بارہ مولا مسلم بہول اور تنکواد سے پر بھاوت الا کر رہا ہے لیکن ریلی میں امید شاہ کو سننے کے لیے ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ پہنچے ہیں ریلی سے پہلے امید شاہ نے شرینگر میں جس طریق بیتھک کی ہے اس دوران انہوں نے سرکشہ حالات کی سمید شاہ بھی کی جب مکشمیر کے شوپیاں میں سرکشہ بلوں کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی سرکشہ بلوں نے سپیو جاوید ڈار کی ہتیاں کا بدلہ لے لیا ہے دراچ میں ہوئے انکاؤنٹر میں جیش کے تین آتنکوادیوں کو جھیر کیا گیا مارے گئے آتنکوادی حنان بن یاکوب اور جمشید نے سپیو جاوید ڈار کا مرد کیا تھا یہ آتنکی بنگال کے مزدور کی ہتیاں میں بھی شامل تھے شوپیاں کے ہی مولو میں آتنکوادیوں سے سینہ کی دوسری مڈبیڑ بھی جاری ہے اس انکاؤنٹر میں ایک لوکل آتنکوادی مار گرایا گیا جبکہ سرچ آپریشن ابھی چل رہا ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ نے ایک بار پھر چین کو چھتایا ہے نام لیے بینا راجنات سنگھ نے کہا کہ بھارت نے آج تک کسی دیش کی ایک انچ زمین پر قبضہ نہیں کیا لیکن اگر ہمیں کوئی آگ دکھانے کی ہمارکت کرے گا تو اسے بھارت مات نہیں کرے گا انہوں نے کہا کہ گلوان میں جو کچھ بھی ہوا سینہ نے کرشما کر دکھایا راجنات سنگھ نے آچا مولی میں شستر پوجا کی اور جوانوں کے ساتھ دشیرہ سیلیبریٹ کیا بعد منہوں نے بھدرینات دھانت درشن بھی کیے ناکپور میں رسس کا دشیرہ کارکرم کا بھی آیوجن کیا گیا سب سے پہلے سنگ پرموک مہن بھاگوٹ نے شستر پوجا کی بعد میں دواج پوجن اور دواج وندنا کی گئی اس افسر پر سویم سیوکوں نے پتھ سنچلن کیا رسس کے دشیرہ اتصرف کی 75 سال کے اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی مہلا مکھیا تھی تھی کے طور پر وہاں موجود رہی دو بار کی ماؤنٹ ایوریسٹ ویجیتہ سنتوش یادف کو یہ سممان ملا اتصرف میں کیندری منتری نتنگٹکری مہاراشتر کے جیپوٹی سی ایم دیویندر فٹنویز بھی شامل ہوئے سنگ پرمکھ نے اپنے سمبودھن کے دوران دیش میں سبھی دھرموں کے لیے ایک جنسنکھیا نیتی کی مانگ دوہرائی ویجیت دشمی کے بہانے ممبئی میں آج شکتی پردرشن ہے شف سینا ایک نہیں بلکہ دو دو دشیرہ ریلی کا ایوجن کر رہی ہے تھاکرے سینا کی دشیرہ ریلی کا ایوجن شیواجی پارک میں ہے تو وہیں بگاوت کے پاس شندے سینا بیکی سی میدان میں دشیرہ ریلی کے ذریعے اپنی طاقت دکھائے گی دونوں ہی گھٹ آمنیس سامنے ہوں گے خود کو اصلی شف سینا ثابت کرنے میں جھٹیں گے دونوں ہی گھٹوں نے پورا دم لگا دیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہ جھٹا سکیں راجستان سے لے کر گجرات تک گربے پر گدر مچا ہوا ہے سورت میں گربہ کے آیوجن میں مسلم باؤنسرز کو تیناتی کے سوال پر بجرنگ گدل کے کارکڑکاؤں نے حملہ بول دیا تو وہیں بیکا نیر میں کچھ مسلم یوک گربہ میں گز گائے اور ہندو لڑکیوں سے چھیڑھانی کرنے لگے ویرود کرنے پر مسلم یوکوں نے ایک ہندو لڑکے پر چاکو سے حملہ کر دیا مہدھے پردیش کے منصور کی بات کریں تو یہاں گربہ پر پتھر بازی کرنے والے آروپیوں کے عوید نرمان پر پرشاہ سنی ملڈوزر کی کارروائی کی ادھرکھن کے پوڑی گڑھوال زلے میں ایک دردناگ سڑک حادثہ ہوا یہاں پر ایک بس پانچ سو فٹ گہرے خائی میں گر گئی یہ بس باراتیوں سے بھری تھی سڑک سے فسل کر بس خائی میں گرے جس سے پچیس لوگوں کی موت ہو گئی گھٹنا کی سوچنا ملنے کے بعد سڈی آر ایف اور انڈی آر ایف پی ٹی میں موقع پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن میں جو ٹھائی میں فس اکیس لوگوں کو سرکشت باہر نکال لیا گیا ہے سیم دھامی نے گھٹنا اس طل پر جا کر حادثے کی جانگاری لی توہیں گروپادی کا ڈنڈا ٹو میں فس اک تالیس میں سے چودہ پروتہ روہیوں کو بھی ریسکیو کر لیا گیا ہے موبائی کے باندرہ وارلی سی لنگ پر بھیشن سڑک حادثہ ہوا یہاں پر چار کار اور ایک ایمبولنس کی آپس میں ٹکر ہو گئی اس ٹکر میں اب تک پانچ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور تیرہ لوگ گھائل ہیں رات کے وقت یہ حادثہ ہوا وہاں لگے سی سی ٹی وی میں یہ حادثے کی تصویر قید ہو گئی رات دو بجے کے قریب چاروں کار اور ایمبولنس کی آپس میں ٹکر ہوئی جس کے بعد حادثے میں شامل کاروں کے پر خچے اُڑ گئے پی ایم او دی نے ٹویٹ کر حادثے پر دکھ بیرد کیا ہے آگرہ کے آر مدھوراج ہوسپٹل میں بھیشن آگ لگنے سے تین لوگوں کی موت ہو گئی آگ لگنے کی سوشنہ ملتے ہی دمکل کی ٹی موقع پر پہنچی آگ پر تابو کیا گیا دمکل کرنیوں نے آج میں فسنے لوگوں کو باہر نکالا آگ کی وجہ سے اسپتال سنچالک راجن سنگھ اور ان کی بیٹی سمرن اور پندرے سال کا بیٹا اندر ہی پس گئے جس سے ان کی موت ہو گئے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر